السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس تو آج ہم نے اپنا ٹاپک لینئر اینڈ کویڈریٹک فنکشن سٹارٹ کرنے تو چلیں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فنکشن ایکس کمہ وائے سچ ڈیٹ وائے ایکل ٹو ایم ایکس پلس سی اس کالڈا لینئر فنکشن بیکوز اس گراف ایس اٹھائیٹ لائن تو لینئر فنکشن کا گراف تو اس طرح سے سٹریٹ لائن ہی بنے گا اور اس کے بعد یہاں سے دیکھ لیں یہ دی فنکشن فر آل ایکس کمہ وائے سچ ڈیٹ وائے ایکل ٹو ایکس کئر پلس بی ایکس پلس اب یہ کونسی ایکویشن ہے کویڈریٹک ایکویشن ہے ٹھیک ہے اس کالڈا کویڈریٹک فنکشن بیکوز اس کے اندر یہ ایکس کئر یہ ایکس اور یہ سی کونسٹین ٹرم ایکزمپل فور دیکھیں گیو رف سکیچ اف دی فولوین ان کا سکیچ بنائیں تو دیکھیں تو یہاں سے ی کی وائے کی آجے گی مائنس 3x پلس 2 تو دیکھیں جب اس کے اندر فور ایکس ایکس کے لئے اور ی ایکس کے لئے ہم اس کی ویلیوز نکال لیں گے تو دیکھیں جب ی ایکس کے لئے نکال لیں گے تو ی ایکس کے لئے ایکس کے ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی تو جب آپ اس ایکویشن میں ایکس کی جگہ پہ زیرو پٹ کریں گے تو ی کی ویلیو کیا جائے گے اس کے بعد یہاں سے ی کی ویلیو نکال لی ہوئی ہے اس کے بعد یہ سب سارا کام آپ کو سمجھ آجے گے جب ہم ایکسرسائز کریں گے سیم ہے ایکسرسائز کے کوسٹنز جیسی ہے اور اس کے بعد یہاں اس کا گراف بنایا ہے نیکسٹ دیکھیں انورس اف اف فنکشن اف ایلیشن اور اف فنکشن اس گیون انڈی ٹیبولر فارم ٹیبولر فارم کونسی ہوتی ہے اس طرح بریکٹ کی فارم میں کچھ بھی لکھا ہو جس طرح ہمیں ووولز لکھ لوں اے ای آئی او یو ٹھیک ہے اے ای آئی او یو تو یہ کیا ہے ٹیبولر فارم ہے اس دی سیٹ آف آرڈ پیئر ایٹس انورس اپٹین بائی انٹر چینجنگ دی کمپوننٹ آف ایچ آرڈ پیئر وہ کہہ رہے ہیں اس کا انورس کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ کوئی بھی فنکشن یا ریلیشن ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ف ہے یا کیا ہے اور یہ کیا ہے ریلیشن ہے اور اس کی جو ہے وہ انورس کس طرح نکالیں گے اس کے کمپوننٹس کو چینج کر دیں گے مطلب ایکس ہوگا تو اسے وائے کر دیں گے وائے ہوگا تو اسے ایکس میں انٹر چینج کر دیں گے تو انورس بھی ہم کسٹینز میں فائنڈ آؤٹ کریں گے تو تب آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا تو دیکھیں ریلیشن انورس اینڈ فنکشن کا انورس ریسپیکٹیو لی اگر ریلیشن اور فنکشن آر گیون ان سیٹ بیلڈر نوٹیشن سیٹ بیلڈر فرم کون سی ہوتی ہے یہ والی فرم ٹھیک ہے اس کو سیٹ بیلڈر فرم بولتے ہیں تو جب اس میں دی گئی ہوگی تو دی انورس آف ایچ اپٹین بائی انٹر چینجن تو ان کا انورس کس طرح اپٹین کریں گے انٹر چینج کر دیں گے ایکس اینڈ وائے کو اندھی ڈیفائننگ ایکویشن مطلب ایکس کی جگہ پہ وائے اور وائے کی جگہ پہ ایکس آجے گا the inverse of a function may or may not be a function the inverse of the linear function یہ ہمارے پاس linear function ہے for all x, y such that y is equal to mx plus c تو اب اس کا انورس ہم نے پڑھا نا انٹر چینج کر دیتے ہیں ایکس اور y کی ویلی تو اے وائے کی جگہ پہ ایکس آگیا اور ایکس کی جگہ پہ وائے آگیا تو یہ بھی which is also a linear function ٹھیک ہے تو بریفلی we may say that that the inverse of a line is a line تو یہاں line y is equal to x ہم نے پڑھا y کی جگہ پہ x پڑھا is clearly self inverse the function defined by this equation that is the function یہ بھلا function is called the identity function example سکھ دیکھیں find the inverse of اس کا inverse find out کیا ہے میں تینوں ٹامز کے تو دیکھیں اس کا inverse کیا بنا 2,1 4,2 اور 9,3 اور 16 مطلب یہ opposite ہو گیا ٹھیک ہے یہ 2,4 تھا تو 4,2 ہو گیا یہ 1,1 تو ہے ہی نہیں مطلب دونوں سیم ہے اس کے بعد یہ 3,9 تھا تو اس کا inverse کیا ہو جائے گا 9,3 4,16 کا inverse کیا ہو جائے گا 16,4 تو اس طرح سے یہ ایک function ہے اس کے بعد یہ the function defined by the equation اگر کوئی function ہمیں اس طرح دیا ہو y is equal to square root x 4x is greater than equal to 0 تو اس کو کیا بولتے ہیں is called this square root function بولتے ہیں تو اس میں equation میں y square is equal to x ہوتا ہے square root ختم کیا تو square لے لیا اور y is equal to plus minus square root x اب یہاں سے y کی value ایک positive square root x آئیے اور ایک y کی value negative square root x آئیے the given function is a linear function its inverse تو اس کا inverse کیا بنا یہ بنا x for all x, y such that x کس کے equal ہے 2y plus 3 کے equal ہے ٹھیک ہے یہ second والا part دیکھیں اس میں ہم نے interchange کر دی x کی جگہ پہ y y کی جگہ پہ x ہاں 2x تھا تو 2y plus 3 آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کا inverse find out کرنا ہوتا ہے interchange کر کے values اور آگے یہ ساری پھل لیجئے گا next دیکھیں exercise 2.6 start کرتے ہیں question number one دیکھیں for a is equal to one two three four find the following relation in a state the domain and range of each relation also draw so دیکھیں اس کے four part دیکھیں for all x y such that y is equal to x question number one کو کس طرح کریں گے in this case the element of the first ordered pair of the binary relation are equal to the element of the second pair is equal to one two three four we have to make pairs to this equal to this term equal to one two three four four to domain of r one r one kis equal is this term is equal is this domain of r one first value one two three four to is this domain here equal a equal نیکسٹ اس کی رینج بتانی ہے رینج آف آر ون کیا ہے سیکنڈ ویلیو ہر ایک پیئر کی سیکنڈ ویلیو تو ون ٹو تری فور رینج بھی اس کی یہی آگئی جو کہ کس کے ایکوال ہے ایک ایکوال ہے تو دی گراف آف آر ون اس شون ایس تو اس کا گراف کس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اس کے پیئر کیا کیا بنائیں جو کہ ہم نے اوپر پڑا سیم ہے فرسٹ آرڈ پیئر اور بائنڈی ڈیلی ایکوال ہے سیکنڈ پیئر کے ایکوال ہے تو دیکھیں اس کا گراف کس طرح بنائیں گا فرسٹ کیا ہے پیئر ون ممن تو یہ یہاں ایکس کا ون اور پھر وی کا ون تو فرسٹ یہاں بنا ہمارے پاس ون کوما ون اور نیکسٹ کیا ہے ٹو کوما ٹو تو یہ ہے ایکس کا ٹو اور یہاں سے وائے کا ٹو تو یہاں ہے ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے ٹو کوما ٹو اور اس کے بعد تھرڈ والے پہ کہہ 3 3 تو یہ x کا 3 اور یہ یہاں سے y کا 3 تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آگیا 3,3 نیکسٹ اس کے بعد 4 دیکھ لیں یہاں سے یہ 4 4 کا پیر ہے تو یہاں سے یہ ادھر کا 4 اور یہ ادھر سے یہ والا 4 پوائنٹ بنا 4,4 تو اس طرح سے ہم نے یہ آرڈر پیر جو پیرز تھے وہ ہم نے گراف میں پلوٹ کر لیں لیں تو یہ اس کا گراف بنا ٹک ہے اور ایک بات اور یہاں دیکھیں یہاں ہم نے یہ پیرز کس طرح بنائے ہمیں کنڈیشن ڈیو تھی y کس کے ایکوال ہونا چاہیے x کے ایکوال ہونا چاہیے تو اسی لئے ہمارے پاس یہاں یہ x ہے یہ y ہے دونوں ایکوال ہیں یہ x ہے یہ y دونوں ٹو ٹو ایکوال ہیں اسی طرح یہاں x y ایکوال ہے یہاں x y ایکوال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ 4 پیرز بنائے اب دیکھیں question number 3 میں دیکھیں x plus y is less than 5 4 میں greater than 5 ہے تو یہ 4th والا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں question number 4 اس کا 4th part کس طرح کریں تو یہاں دیکھیں in this case the sum of the element of the first order pair یہ first order pair کا element ہے and the element of the second order pair یہ second order pair کا یہ first element ہے تو is lesser نہیں ہے یہ greater ہے ٹھیک ہے is greater is greater than 5 سو کیونکہ greater than 5 ہے سو اب ہم نے ان میں سے ان ان کا order pair بنانے ہیں مطلب ان ان کا pair بنانے ہیں جو کیا ہوں greater than 5 ہوں تو r4 کس کے equal ہے اس کے equal ہے تو یہ r کیا ہے relation ہے یہاں ہم نے 4 کیوں لکھا ہے کیونکہ ہم اس کا fourth part کر رہے ہیں بک میں ٹھیک ہے یہ fourth part کرنا ہے جب ہم نے first part کیا تو تب ہم نے r1 is equal to لکھا ٹھیک ہے تو وہاں exam میں تو آپ r1 r2 اس طرح نہیں لکھیں گے simply r ہی لکھیں گے تو اس لئے میں نے یہاں just r4 is equal to اس term کے equal ہے اور r4 اور اب ان کا ان ان کا pair بنانا ہے جو آپس میں جن کو add کریں تو وہ greater than 5 آئے تو دیکھیں 2 ادھر سے 2 اور 4 کا pair بنایا تو جب add کریں گے 6 6 کیا ہے greater 5 سے اسی طرح 3 3 کا pair بنایا ٹھیک ہے 3 3 6 ہوتا ہے وہ بھی greater ہے 5 سے 3 اور 4 کا بنایا 4 2 کا بنایا 4 3 کا مطلب ان سب کو جب ہم دونوں کا آپس میں ہر pair کا آپس میں addition کریں گے تو وہ greater than نہیں آنا چاہیے 5 کا اب ہم نے 1 اور 2 کا pair کیوں نہیں بنایا کیونکہ 1 اور 2 کا ہمیں پتہ ہے اگر 1 اور 2 کا pair بناتے تو 2 اور 1 3 تو greater نہیں ہے 5 سے تو اس طرح سے اس کے کتنے pairs بن گئے 6 pairs بن گئے دیکھیں domain کیا آگئی first element 2 یعنی دونوں کا 3 ہے یہاں ان تینوں کا 4 ہے تو domain کیا آگئی 2 3 4 یہ domain آگئی اور range کیا ہوتا ہے second element of the ordered pair تو یہ کیا 4 3 یہاں پھر 4 تو یہاں دیکھیں 4 3 اور اس کے بعد پھر 4 repeat ہو رہا ہے جو کہ ہم دوبارہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد 2 3 اور 4 مطلب 2 اور اس کے بعد 3 پھر repeat ہو رہا ہے اور 4 پھر repeat ہو رہا ہے تو اس کی range R4 کیا آگئی 4 3 اور 2 تو دیکھیں اب ہم نے ان سارے points کو ادھر upload کرنا گرافت پہ تو دیکھیں یہ first کیا ہے 2,4 تو یہ x کا 2 اور y کا 4 تو کہیں یہاں جا کے point بنا یہ کون سا point ہے 2,4 اس کے بعد next point ہے 3,3 تو یہ 3 اور یہ y کا 3 تو یہ point ہے ہمارے پاس کون سا point ہے 3,3 next point کیا ہے 3,4 تو دیکھیں یہ 3 اور یہ 4 مطلب یہ والا point ہے 3,4 3,4 یہ والا point ہے اس کے بعد 4,2 یہ 4 اور یہ ادھر سے 2 تو یہ کون سا point ہے 4,2 ہے point اس کے بعد 4,3 کون سا point ہے یہ 4 اور 3 ادھر سے یہ والا یہ والا یہ والا point ہے 4,3 اور last ہمارے پاس 4,4 تو یہ 4 اور اس کا 4 ادھر سے لے آئیں ادھر یہ والا 4 ٹھیک ہے تو یہ کون سا point ہے 4,4 تو اس طرح سے ہم نے اپنے سارے اس پہ پلوٹ کر تو اسی طرح آپ اس کا second اور third part کر لیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایسی x اور y کے ایسی دو ایسی جو ہے ان کا پیئر بنانے ٹھیک ہے اس کے بعد next question number repeat question when a is equal to کیا ہے real number the set of real numbers which of the real lines are function first first order first element آ گیا then r is a function تو اس میں کیا ہے r is a function کیونکہ کوئی بھی element جو ہے وہ repeat نہیں ہو رہا یہ function کی یہ function کا اصول ہے اور اس کے پاس similarly domain of r inverse نکال لیں اس کی domain of r inverse جی اس کی domain نکال لیں تو 1 2 3 4 5 اس کی بھی آج جی then r inverse b کیا is a function تو ہم نے یہی بتانا تھا function بڑھتانا تھا اس کا inverse بتانا تھا اور دونوں کا بتانا تھا کہ یہ function ہے یا نہیں ہے اسی طرح اس کا second part same بلکل اسی طرح ہوگا اس کا third part دیکھ لیں for all x y such that y is equal to this term x belongs to real number تو دیکھیں یہ ہمارے پاس consider کر لیا ہم نے y equal to 2x 3 اب یہ کیا imply کر رہا اگر x value نکال چاہوں values میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ interchange کرتے x and y کی values کو یا تو یہ سے دیکھیں جب ہم نے interchange x اور y to y value یہ x minus 3 over 2 تو یہ this shows the inverse of this function تو اس function کا inverse y is equal to اس جگہ پہ y کی جگہ پہ x minus 3 over 2 where x belongs to r تو both یہ بھی اور یہ بھی کیا ہے تو both x y یہ والی equation بھی ٹھیک ہے یہ والی بھی and its inverse اور یہ اس کا inverse نکلا تو اس کا inverse بھی کیا ہے functions ہیں تو اسی طرح آپ اس کا part 4 کریں گے اور اسی طرح اس کا part 5 آپ کریں گے اس کا inverse نکالیں گے اس function کا inverse نکال کے اور n پہ بتا دیں گے کہ function ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ function ہے یا نہیں ہے تو آج ہم نے exercise الحمدللللہ 2.6 complete I hope آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے دعاوں میں عاد رکھے اللہ حافظ